السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستو مسالے میں ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جسے ہینگ کہا جاتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ اس کو جانتے ہوں گے اگر آپ نہیں جانتے تو میں سکرین پر اس کے ایک فوٹو لگا دیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہینگ کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں حلال ہے یا حرام ہے انشاءاللہ آج اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے محترم دوستو یاد رکھئے کہ ہینگ کو استعمال کرنا مسالوں میں جائز ہے اس لئے کہ ہینگ کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص اگر ہینگ میں کچھ پروسیس کر کے کوئی دوسری چیز اس میں شامل کر کے کچھ عمل اس میں کر کے اگر نشہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو نشہ آور بنا دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہینگ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوں گا لیکن ہینگ اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہے اس لئے اگر کوئی مسالے میں اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ جائز ہوں گا حلال ہوں گا اس کا استعمال کرنا جائز ہوں گا اور اگر کوئی اس میں نشا پیدا کرتا ہے کچھ پروسیس کر کے کچھ عمل کر کے کچھ کیمیکل وغیرہ اس کے اندر مکس کر کے تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر نشا آور ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال جائز نہیں ہوں گا بلکہ حرام ہوں گا محترم دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا مسالوں میں اسی بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں جسے خشکاس اور زافران ہیں اسی طرح جائفل جاویتری وغیرہ ہیں کہ یہ چیزیں اسی ہوتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں کہ اگر کلیل مقدار میں استعمال کی جائے تو اس سے نشا پیدا نہیں ہوتا اگر کثیر مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس سے نشا پیدا ہوتا ہے اسی طرح کچھ چیزیں اسی ہوتی ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے نشا آور نہیں ہوتی لیکن کچھ پروسیس کرنے کے بعد اس میں نشا پیدا کیا جا سکتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں جسے کھشکاش ہے زافران ہے جائفل جاویتری وغیرہ ہیں کہ اگر ان کو کلیل مقدار میں آپ مسالوں میں استعمال کرتے ہیں کہ جس سے نشا پیدا نہیں ہوتا تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس سے کھانے مزید لذیذ ہو جاتے ہیں عموماً کورمے وغیرہ کے اندر اور بریانی وغیرہ میں یہ ساری چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور مسالوں میں عموماً ان کی کلیل مقدار ہی استعمال کی جاتی ہے اس لئے کہ کسیر مقدار استعمال اگر کی جائے تو وہ پورا کھانا ہی غراب ہو جائیں گا اور ملکل بے لذیذ ہو کر رہ جائیں گا لیکن اگر کوئی شخص اب انہی چیزوں کو اگر اس میں کچھ پروسیس کر کے یا زیادہ مقدار میں لے کر اگر اس سے نشا حاصل کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوں گا بلکہ حرام ہوں گا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دیتا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ فائدہ ہوں گا تو ہنگ کے تعلق سے یہ سوال تھا کہ ہنگ کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں میں نے اس کا شریح حکم آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اگر ہنگ آپ کا مسالے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ہنگ یہ کوئی نشاء آور چیز نہیں ہے لیکن اگر کوئی نشے کے لیے ہی اس کو استعمال کرتا ہے زیادہ مقدار میں یا پھر اس کے اندر کچھ پوسیس یا کچھ عمل کر کے کچھ مکس کر کے تو پھر ایسی صورت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوں گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو ہم سبھی کو نشاء آور چیزوں سے بچائیں اور حلال و حرام کے فکر ہم سب کو نصیب ہو جائے اللہ رب العزت اسے فصلے فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ